دولمن مول انٹر ہونے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ ہم تو دیکھ کر پریشان ہوگے اتنا رشتہ خواتینوں کا اتنا رش مردوں کا کہ ایسا رشتہ کے عید کی وجہ سے شاپنگ چل رہی ہے لوگوں کی مرد بھی بہتے عورت بھی بہتے جیسے ہم لوگ تھوڑا سا اور اندر انٹر ہونے میں تو دیکھ کر پریشان کہ چلنے کی جگہ نہیں دھکم دھکی سے لوگ چل رہے ہیں ایسے جیسے مارکیٹوں کے باہر کا حال ہوتا ہے اس طرح ڈالمن مول میں اتنا رشتہ پھر میں برنس سعید کے آوٹلٹ میں جب میں گئی ہوں تو باہر آپ دیکھ رہے ہو اتنا رشتہ اندر خواتینوں کا اتنا رشتہ ویڈیو آلاوڈ نہیں تھی یہاں سے میں نے اپنے لیے ڈریس پرچیس کیا تھا ڈریس پرچیس کرنے کے بعد یہاں پہ پیمٹ دینے کے بعد میں واپس باہر کو نکلی میں نے سوچا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ڈالمن مول کا وزٹ کروا دیتی ہوں کہ ایت کی وجہ سے خریداری لوگ کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ پیمانے پر رشتہ ہے کہ میں نے آج تک اتنا رشت نہیں دیکھا عام دنوں کے اندر ویسے بھی ہوتا ہے ڈالمن مول کے اندر رشت لیکن آج تو کوئی زیادہ ہی تھا ظاہر لوگ ایت کی خوشی میں بہت سی شاپنگ کر رہے ہیں پھر میں تھوڑا سا لفٹ سے اوپر جا رہی ہوں اور لفٹ سے اوپر جانے کے بعد میں نے نیچے کو کوریچ کیا ہے اور یہاں پہ لفٹ میں بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ میں موبائل کو تھوڑا سا اور کر دی تو ہمارا موبائل نیچے گر جاتا بڑی مشکل سے میں نے یہاں سے کلپ آؤٹ کیا ہے پھر میں جب اوپر پہنچی ہوں تو اوپر بھی آپ لوگ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ مرد اور عورتوں کا یہاں پر بھی بہت رشتہ یہاں پہ میں نے بس میں شروع سے ہی اپنی عید کی شاپنگ ڈالمن مال سے کر دی ہوں میں سیٹسفائی ہوتی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کے آؤٹلٹ آپ کو نظر آ جاتے ہیں آؤٹلٹ سے میرا مراد کہ زیادہ تر میں جی ڈورڈ بونینزا اور سینڈل بھی میں نے لینی تھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کوئی ویو دکھا رہی ہوں کہ یہاں پہ کافی رشتہ مردوں کے کپڑوں پہ اتنا رشت نہیں تھا لیکن آؤٹلٹ کے اوپر بہت زیادہ رشتہ جیسے کہ بن سعید بونینزا جی ڈورڈ اور سایا ان کے اوپر تو بہت زیادہ رشتہ ان پہ سیل بھی لگی ہوئی تھی اور یہ کہ اس پوشن کے اندر اتنا رشت نہیں تھا سکرین فلور کے اوپر لیکن یہاں پہ کچھ کپڑے نظر آ رہتے ظاہر ہیں اس طرح کے کپڑے ایت کے اوپر یہاں تو کوئی نہیں پہنتا تو میں نے سوچا یہاں پہ خالی یہ تھوڑی سی ویڈیوز بنا لیتی ہوں یا کوپی ہے انہوں نے کہا جی اوریجنل ہے جب ہم لوگوں نے اس کو دیکھا غور کیا جب اس کو ہاں پہنا تو وہ لوکل تھی تو یہ ہے کہ آج کل دنیا میں بھی بڑے فرڈ ہیں بھئی لوکل ہے تو آپ لوکل دیکھ کر بیچیں اور اگر اوریجنل ہے تو آپ اوریجنل دیکھیں بیچیں بس یہ دنیاوی باتیں ہیں اور بس کمانا ہے یہاں پہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے میرے پاؤں میں درد ہو رہا تھا میں نے باجی کو بولا اب کیوں ہم نے چلنا ہے وہ بھی مجھے بتائیں وہ کہہ رہی تھی آپ کی سینڈل رہتی ہے اب اپنی سینڈل بھی پرچیز کر لو سینڈل پرچیز کرنے کے چکر میں ہم لوگ یہاں پہ جب گھوم رہے ہیں ایک دکان کے اندر میں یہاں پہ گئی ہو تو مچ ہائی ریٹ سب سے پہلے نیچے ہم لوگ گئے تھے پارش تھا پارش کے اندر جب ہم گئے تو وہاں پر اتنے زیادہ ریٹس کے میں سن کر پریشان اٹھارہ ہزار کا شوس اور نو ہزار کی کیٹو اس طرح کے ریٹس خیر جو خریدنے والا ہوتا ہے میں تو خیر عموماً پانچ ہزار کی میری جوتھی آتی آتی ہے اب مہنگائی اتنی ہے کیا کریں مہنگائی کے لیے چیز بھی پہننی ہے اب مہنگائی کو دیکھیں گے تو ہم چیز نہیں پہن سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سوچا تھوڑا سا اپنے آپ کو شو کرتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ میں ہی ہوں یا پیچھے ایک آدمی مسلسل دیکھ رہا اور کیوں دیکھ رہا پتہ نہیں بھئی کیوں دیکھ رہا تو خیر ہمیں اس سے کیا لینا ہم لوگ آگے ہماری ٹیم چل پڑی ہے اور یہاں پہ جب ہم لوگ آگے چل رہے ہیں تو یہاں پہ لوگ آپ کے سامنے ہی ہیں اور میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں پہ زیادہ تر بلوچ لوگ آئے تھے بلوچ سندھی ٹائپ کے اور میں نے کبھی نہیں دیکھا ایت کے دورانیاں تو رش آپ کے سامنے ہوتا ہی بہت ہے لیکن میں نے تارک روڈ پہ باہر کو دیکھا تھا لیکن میں نے کبھی دولمن مال میں اتنا رش نہیں دیکھا کیونکہ دولمن مال کے اندر اتنے لوگوں کو انٹری دیتے ہی نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ ہی رش پورا تارک روڈ پہ جتنا رشتہ عوام تھی وہ ساری ہی تارک روڈ میں ٹوٹ پڑی تھی زیادہ تر آؤٹلٹس کے اندر اب یہاں پہ میں نیچے کوریج کر رہی ہیں دولمن مال وہ صاف سترا اور پیارا ماحول ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے اتنا لوگ ہونے کے بعد بھی اتنا فیلنگ نہیں ہو رہا خیر یہاں پہ جب ہم لوگ باجو باجی تھٹ فلو کے اوپر آئیں تو یہاں پہ ہمیں سامنے فرنٹ کے اوپر سایا کا آؤٹلٹ نظر آیا سایا کے آؤٹلٹ کے اندر بھی رشتہ اور یہاں پہ بند سعید کا ایک اور آؤٹلٹ اوپر تھا بند سعید نیچے سے ہم نے پرچیز کر لیا تھا مجھے ضرور کمنٹ باکس کے اندر بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یوی لوگ کیسا لگا یہاں پہ میرے ساتھ میری بانجی بھی ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے باجی بھی ہے باجی کا بیٹا بھی ہے ہم چار پانچ لوگ یہاں پہ چل رہے تھے اور پھر ہم لوگ تھک گئے تھے بچے تنگ کر رہے تھے بچوں نے کہا ماما ہم تھک گئے ہیں کچھ کھلا دیا جائے جب کچھ کھلا دیا جائے ہم نے کہا چلیں باہر کو پھر نکلتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کھلا بھی دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے ایک ڈریس کو کبریج کر رہی ہوں باہر نکلتے نکلتے میں نے سوچا کہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈریسز کو لے ہی لیتی آپ لوگوں کو دکھاتے ہوگے ڈالمن مال میں کس طرح کے ڈریسز لفٹ میں بیٹھنے کے بعد ہم لوگ باہر کو نکلے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے ریسٹورنٹ میں ریسٹورنٹ میں پہنچنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے مگ آئی تھی چکن چیزی کڑائی اور چکن چیزی نان سیکنڈ ہم لوگوں نے پروسٹ مگ آیا تھا کورنرنگ تھی چپس تھی بچے کی یہاں پہ میں آپ کو کس طرح کھانا دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے مزیدار یمی یمی کھانا بہت لذیز اور ڈیلیشیس سا ہم نے گھر سے کالز آ رہی تھی اب ہم لوگ واپسی جا رہے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میری چینل کو اللہ حافظ